فرزانہ نوید یہ بہن فرماتی ہیں میں رمضان المبارک کے ہر جمعہ کو صلاة و تسبیح کی نماز پڑھتی ہوں کیا یہ درست ہے؟ کیوں نہیں درست؟ میری بہن بہت ہی اچھا عمل ہے اور اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دی جاتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، چھپے ہوئے ہوں اعلانیاں کیے گئے ہوں، تمام کے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں اور آقا قریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہر روز اس نماز کو پڑھو ورنہ ہفتے میں ایک بار، ورنہ ایک ماہ میں ایک مرتبہ ورنہ سال میں ایک مرتبہ، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھو، اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت ہی اچھا عمل کرتی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تمام خواتین جہاں وہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتی وہ جمعہ کے دن صلات و تسبیح کے جو چار رکعت نفل ہیں ان کا ضرور احتمام کریں بہت زیادہ فضیلت ہے ان کے پڑھنے کی مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں مرد حضرات کے لئے بھی منع نہیں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خواتین چونکہ گھر کے اندر رہتی اور جمعہ کی نماز کے لئے نہیں جاتی تو اس لئے جمعہ کے دن خاص طور پر وہ ضرور اس نماز کا احتمام کریں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے اور اس پر آلڈی ایک کلپ بھی موجود ہے میرا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس کا لنک دسکلپشن میں مل جائے گا یا آئی بٹن میں اوپر وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی چینل بھی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی بہت ہی اچھا عمل ہے بہت زیادہ فضیلت اس نماز کی میں اپنی تمام اسلامی بہنے سے کہوں گا کہ آپ جمعہ کے دن صلاة و تسبیح کا نماز صلاة و تسبیح کی نماز کا احتمام ضرور کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین